انتقام نہیں عوامی مینڈیٹ اور خدمت ہے نواز شریف نے منشور پیش کر دیا زراعت میں اصلاحات آئی ٹی کی ترقی ڈالر بجلی سستی کرنے کا وعدہ آئین پر عمل درامت کے لیے سب کے متحد ہونے پر زور ملک آج بربادیوں کے حد تک چلا گیا اب آپس لائیں گے میرے شہباز اور مریم نواز کے خلاف جالی کیسز بنائے گے مجھے جیل میں ڈالا گیا اور ملک بدر کیا گیا والد والدہ اور اہلیہ کا انتقال ہوا جنہیں قبر میں نہ اتار سکا میری بی بی کلسوم فوت ہوئی تو مجھے اس کی اطلاع جیل میں ملی ملک کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا سابق وزیراعظم نے فلسطین کا پرچم بھی لہرائیا ہاتھوں میں پکڑا ہوا کشکول ہمیشہ کے لیے توڑنا ہوگا ہم سائیوں کے ساتھ لڑائی کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے سابق وزیراعظم نواز شریف کا جلسے سے خطاب کہا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے آج وہی مشرق پاکستان ترقی میں ہم سے آگے نکل گیا خواہش ہے کہ میں ایک بدلہ پاکستان دیکھوں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا میرا کام نہیں نواز شریف کو اس لیے نکالا تھا کہ اس نے ڈالر کو ہلنے نہیں دیا جب بھی موقع ملا دن رات ایک کر کے پاکستان کے مسائل حل کیے ہم نے دھرنوں کے باوجود بجلی گھروں میں پہنچ آئی تھی ہمارے دور میں چینی پچاس روپے کیلو تک تھی آج کہاں پہنچ گئی لوگ بجلی کے بیلوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں مشکل سے اللہ نکالے گا ہم کوشش کریں گے لیکن بار بار غالب ہمیں نہ چھیڑ ہمارا بیانیاں پوچھنا ہے تو روٹی کی قیمت ڈالر کی قیمت بجلی کے بیلوں سے پوچھو قائد مستن لگنون نواز شریف کا منار پاکستان میں جلسے سے خطاب نواز شریف نے جب بھی قوم کی تقدیر بدلی اس سے ہٹایا گیا نواز شریف قوم کے زخموں پر مرحم رکھنے آ گیا ہے اب پاکستان کی تقدیر بدلے گی تھاٹے مارتہ سمندر بتا رہا ہے کہ اتنا بڑا جلسہ چھہتر سال میں کبھی نہیں ہوا نواز شریف ایک جنون اور جذبہ ہے نواز شریف ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں پہنچا سابق وزیراعظم شہباز شریف کا جلسے سے خطاب نواز شریف کے مٹانے والے کتنے آئیں کتنے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا عزت دی جس کو چاہا زلدت دی آج نواز شریف شان کے ساتھ اپنے لوگوں میں واپس آ گیا جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی وہ آج دیکھ لیں نون لیگ کے شیروں کے لیے یہ میدان بھی چھوٹا پڑ گیا چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کارکنان سے خطاب قائد نون لیگ نواز شریف کی رائیونڈ میں گھر پہنچنے پر جاتی عمرہ قبرستان آمد نواز شریف کی والدہ والد بھائی عباس شریف کے قبروں پر حاضری فاتح خانی کی نواز شریف اپنی اہلیہ بیکم کلسوم نواز کی قبر پر گئے پھول رکھے فاتح خانی کی مریم نواز اس آگڈار پر ریجرشید جنہیں سبد اور ادیگر احباب موقع پر موجود تھے